بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو عمل بتاؤں گی ایک عمل بہت نایاب ہے جس سے جو جسمانی جادو کو یا جادو کے اثرات کو تعویزات کو بندیش کو ختم کیا جا سکتا ہے یہاں تک کہ سہر کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے تو اگر کسی کی جسم تو وہ خود زور سے کسی نے جادو کا مطلب کہ وار چلایا ہو کیونکہ یہ جنار جادو جو کرنے والا ہے یہ جو دروانے والا ہے اتنا سخت کر دیا جاتا ہے تو اس سے زندگی مطلب کہ زندگی سے بھی ہاتھ دونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یعنی کہ زندگی ختم ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے مایوس نہ ہو اس عمل سے آپ نے جس طرح میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس عمل سے آپ نے اس کی کارٹ کرنی ہے جادو کی تو انشاءاللہ آپ کا مسلحہ ہو جائے اگر کسی نے جیسے گھر پر یا کسی گھر کے فرد کے پر جادو سے بھر دست جادو چلایا ہو یا وہ سفری عمل ہو یا وہ کالا جادو ہو یا الوہی عمل ہو اور بلکل مفلوج ہو گئے وہ سربا رہ گیا ہے یا ایسی بیماری اس کو لگ گئے ہیں جس کے نشان لہی بھی نہیں ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر بھی انسان تھک جاتا ہے اور وہ شخص اپنی زندگی سے مایوس ہے اب وہ گھر جو ہیں ان چیزیں سے مایوس ہے تو یہ بے خط موجی عمل ہے انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے کیے ہوئے جادو جو جادو عویز ذات ہوتے ہیں گندے علم کی اور بہت سے ایسے ظالم قسم کی جو انہوں نے واد چلا ہوتے ہیں اس کی کارٹ کرنے کے لیے یہ عمل بہت نایاب ہے چالیس دن کے اندر مریض کا جادر ہوتے گا اور آپ کے گھر کا جادر ہوتے گا انشاءاللہ آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے سب سے پہلے آپ نے کیا لینا ہے رائی رائی اور اجوین تقریباً اہائی سو گرام لے لیں ان میں دو سو گرام جو ہے اجوین لیں اور پچاس گرام رائی جدانی لیں پھر ان دونوں کو ملا لیں اور یہ پنسار سے بہت سانی آپ کو مل جائیں گے اس پر سات مرتبہ جو ازائن سکرین پر چل رہی ہے سات مرتبہ پر تک کر آپ نے اس کے سفید کاغس پر چار نقش جو میں سکرین پر وہ بھی چلا دیا گیا ہیں وہ نقش جو ان سے ہیں آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد ان کے فیتے بنھا کر انہیں چار چراغوں میں الگ 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 چار چراغ لیں گے ان میں ان کو استعمال کریں گے اور اس میں ان کو جلانا ہے اور تلوں کا تیل لیں اور ان فیتوں کو روی مل پیٹ کر مریض کے دائیں بازو پر دائیں بازو پر آپ نے آگے اور پیچھے آپ نے جلانا ہے یعنی ایک چراغ اگر آپ مریض کو درمیان میں بٹھا لیں ایک چراغ سامنے رکھیں ایک چراغ اس کے پیچھے رکھیں ایک چراغ آپ نے اس کے سائیڈ دان طرف رکھ دینا ہے ایک چراغ آپ نے اس کے باہی طرف رکھ دینا ہے اور بطیہ بنا کر آپ نے بطیہ جلانتا ہے تو سارا جو دھویاں ہیں انہیں جو مریض ہیں اس کے اوپر آ جائیں ٹھیک ہے اور بطیہ بری طرح جل نہ جائیں ٹھیک ہے تھوڑی سی پھر بھی اس میں رہ جائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے فورا ہی دوبارہ آپ نے بطلب کہ آپ نے یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہی ہیں انہیں ٹھیک ہے کم اس کم آپ نے سا مرتبہ کرنا ہے ہر ایک ایک نقش کی آپ نے سات بطیہ ملانی ہے ایک ایک نقش کی سات بطیہ ملانی ہے درمیان میں اپنے اس مریض کو بٹھانا ہے یہ آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے تو درمیان میں آپ نے چارے چراغ چارے کونوں میں دیکھیں آپ کا غر کے ظاہر experiments انہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کتنی بھی جناتی اثرات جادوی اثرات سفلی اثرات کتنا ہی پرانا جادو ہو کتنا بھی ظلم کسی نے رہا ہو پلٹ کر اس کے پاس جائے گا انشاءاللہ پلٹ کر اسی کے پاس جائے گا اور یقین مانے اگر کسی پر شک ہو تو آپ اس کا عمل کرتے وقت نام ضرور لیں تو وہ بھی پلٹ کر اس کے پاس جائے گا عداد میں کیا کرنا ہے جو رائے کے اور جیان کے آپ نے دانے لیے تھے اس میں پورے گھر میں آپ نے دونی جیسے جاتے ہیں وہ دینی ہے تاکہ جنات کو جو سایہ آسیر یا سہر یا کوئی جیسے آتا ہے انہیں اس چیز کے دونی سے بہت نفیت ہے فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو یہ عمل آپ نے لازمان کرنا ہے بہت پیارا عمل بہت نایاب ہے ایک دفعہ سرور کیجئے گا اسی کے اجازے چاہتے ہیں اپنا فیال دکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے پر ایسی دوست آپ بہت آنے دیکھ سکیں